موسیقی 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 جناب علی راشر صاحب علی صاحب آپ کا بھی شکریہ ان کے ساتھ موجود ہے آپ کا تعلق مسلم لگنون سے ہیں سید اخلاق حاشمی صاحب مجھے پولیٹیشن حاشمی صاحب آپ کا بھی شکریہ حاشمی صاحب کیوں نہیں اترنے دیں گے آپ خان صاحب کے ہیلی کافٹر کو کیوں عطا طرح کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی ہم لائسنسی منسوب کر دیں گے تو یہ سٹیٹمنٹ تو پی ٹی آئی کا وطیرہ رہا ہے جب پی ٹی آئی حکومت میں تھی تو یہ آپ کے لیے اور پی بس پارٹی کے لیے ان کے یہ س بسم اللہ الرحمن الرحیم بات اترنے کی نہیں ہے بات یہ کہ جہاں پر وہ اجتماع کر رہے ہیں تو انہیں وہاں پہ آنا چاہیے نا اب وہ اسلامباد اترنے کے بعد وہاں سے کچھ شرارت کر دیں اسے کون ذمہ دور ہوگا پہلے بھی ان کے ادبار نہیں ہے نا انہوں نے پہلے بھی شرارت کی ہے اچھا اب پچیس مائی کو اٹھا کے دیکھ لیں نا کہ انہوں نے کہا تے میں نہیں جاؤں گا ڈی چوک لیکن انہوں نے وہاں کھڑے ہو کے اعلان کیا کہ یہ جذباتی آدمی ہے یہ اور یہ کہیں بھی کھڑا کچھ بھی کہہ سکتا ہے اسے کوئی توقع نہیں کی جا سکتی کہ یہ کیا کرنے والا ہے اس ٹیم جو نا یہ تو ہم اسے وہاں اترنے دیں اور اس کے بعد جو نا وہاں نیا معاملہ وہاں کھڑا ہو جائے تو حکومت کبھی بھی ایسا نہیں کرنے دے گی اسے نا کیونکہ جہاں پہ اس کی ویسے بھی ٹانگ میں گولی اولی تو لگی نہیں ہے پلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسل ایادت کیلئے تو کوئی ایک فارمر بزیر آزم ہے اس ملکے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں شرط رکھ لیتا ہوں ابھی اچھا میں نے اس پہلے بھی آپ کے پروغام میں کہا کہ جب چھرے لگتے ہیں تو پورے پلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلس سے پوچھتا ہوں کہ جب ہمارے گف شپ ہوتی ہے ان سے تو گیار پلستر آپ ہمیں بتا دیں کہ پلستر میں کیوں چڑھا ہے اور میرے ڈاکٹر سے بات کی ہے اور اس نے الزام آپ پی ٹی آئی پہ لگا رہے ہیں کل جب آپ پر ہوگی تو پھر نہیں نہیں ہمارے لوگوں کو جب لگتی ہے گولی تو آہ ایسا نکبال کو لگی ہم سب کو پتا تھا کہاں لگی اور ہم نے یہ ڈرامے باز ہی نہیں کی ساری جو نہیں ہے مجھے خود خان صاحب کو بولے کہ آئیں جی مارچ کریں آپ اپنا دھرنا اور نہ دیں کس نے رکھا ہے کیونکہ آپ کو یاد ہوگا چیئرمنٹ پاکستان پریویس پارٹی مولانا فضل رحمان دیگر لوگوں نے بھی مارچ کی ہے وہ ان دھرنوں میں اور ان میں فرق ہے دھرنوں میں مولانا فضل رحم کے دھرنے میں یا پیس پارٹی کے دھرنے میں ان میں فرق ہے ان میں وہاں سلجے ہوئے لوگ ہوتے ہیں وہاں ان کا لیڈر سلجاوہ ہوتا ہے وہ ملک کے خلاف کو بات نہیں کرنے دیتے نہ ہی ملک کے خلاف کو سوچتے ہیں تو پھر خان صاحب کو اگر ساتھوں نہیں کرتے ہیں نہیں نہیں آج آج سنیں آج جو محشیت جو تباہ ہو رہی ہے آج ملکہ اسے نہیں پتا اپنے سابق وزر عظم رہ چکے ہیں ایک پارٹی کے لیڈر ہیں وہ اپنے آپ کہتے ہیں کہ ملک کی سب سے بڑی پارٹی کا لیڈر ہوں اور ہم بھی کہتے ہیں کہ تو ہو لیکن اس کے بعد ایک ملک کا جو نا بیڑا گھرک ہو گیا ہے محشیت ہماری تباہ ہو چکی ہے لیکن انہوں نے کبھی اس بارے میں سوچا ابھی ان کے انٹرویو چلا تھے محشیت کو آپ لوگوں نے کتنا سارا دیا میں آپ سے بات کروں گا علی راشد صاحب چونکہ آپ بھی پارلیمنٹیرین رہے ہیں اور تمام چیزیں پارلیمنٹ میں ہی حل ہونے چاہیے لیکن بدقسمت ہی اس ملک کی کہ ہم سڑکوں کی سیاست کرتے ہیں پیوز پارٹی نے بھی کی ہے دیگر جماعتوں نے بھی کی ہے اب خان صاحب اسی سیم ڈیٹ تاریخ ہیں حکومت کے لیے پچیس چھبیس قومت آئین ہوتی کر دیں گے اور انہی دنوں میں ہمارا اسلام آباد پاکستان کا حب سیاسی حب یہ سب وہ کہہ رہے ہیں سڑکیں بلوک ہوں گی پیر رکھنے کی جگہ بھی نہیں ہوگی اتنی عوام ہوگی تو پھر یہ جو فوراں مبسرین ہیں سعودی ولی حید واپس ہو گئے ملکی معیشت کو کتنا نقصان ہے آہ 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 کافی نقصان ہے اور آہ مگر آپ یہ اٹھا کے ماضی دیکھیں خان صاحب کا تو یہ ابھی سے نہیں شروع سے یہ رہا ہے دوہزار پندرہ سولہ میں جب آہ یہ آپوزیشن میں ہوتے تھے تو یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا ہے کہ کوئی برونی کوئی بہار کا لیڈر آنے والا ہو چائنیز پریمیر آ رہا تھا اور صرف انہوں نے دھوہدار سترہ میں دھڑنا دیا آہا تھا اس وجہ سے ان کو واپس جانا پڑا تو یہ ایک پریکٹس جو ہے کنسرن ہیں دیکھیں جمہوری حق ہے ہر کسی کا پروٹیسٹ کرنا مگر میں نہ مانوں نہ کھیلیں گے نہ کھیلنے دیکھیں کہ سیاست نہیں چل سکے گی آج اگر ان کی کوئی بات ہم مان بھی لیتے ہیں اور ان کے کہنے پہ فور ایکزامپل ہائیپو ایلیکشن کروا بھی دیتے ہیں تو کل کو اگر یہ ہار گئے تو یہ پھر نکل آئیں گے اس آدمی کو تو کچھ کوئی سمجھا نہیں سکتا اس کو اس کا حل کیا ہے یہ تو جب تک ججز ان کے خلاف فیصلہ دے رہے تھے تو وہ برے تھے ان کے حق میں کوئی فیصلہ ہو گیا اور صحیح ہو گئے الیکشن کمیشن جو ہے جتنی برائیاں انہوں نے کی دھاندلی بھی کہہ رہے تھے پانچ بجے پولنگ جب ختم ہونے والے بائی الیکشن جتنے بھی ہوئے ہیں وہ کہہ رہے ہیں دھاندلی ہوئی ہے اور ہم ہارنے والے ہیں اور یہ الیکشن کمیشن اور چیف الیکشن کمیشنر چور اور یہ اور فلانا ڈمکانا ہمارا الیکشن چورا لیا انڈ میں ریزلٹ آئے سارے الیکشن یہ جیتے ہوئے تھے تو اس ایسے شخص کی اور ایسی ذہنی کیفیت کی کسی کو اب کیا کہہ سکتے ہیں فورن منسٹر بلاول بھٹو زداری اور آپ کی پارٹی کے چیئرمین ہیں نوجوان قیادت ہے ٹھیک ہے انہوں نے بہت سارے دورے بھی کیس ملکے لیکن آپ کے علم میں ہوگا کہ ریزلٹ بہت کم رہ گے ملکے لیکن سب کی نظریں اس تائیوناتی پر ہیں کیا ہی اچھا ہوتا کہ حکومت اس پہ بھی نظر ٹال دیتی دیکھیں ہم نے چیئرمن بلاول کی جہاں تک بات ہے انہوں نے تو اپنی پوری کوشش کی اور ایک منسٹری جس سے شاید ہمارے جو مخالف ہیں وہ تک بھی تنقید نہیں کر سکتے رہے ہیں کسی چیز پہ وہ ہے فورن منسٹری ایف ای ٹی ایف جس میں جو گری لس میں آج جس میں یو ای اور ٹرکی جیسے ملک ہیں پاکستان کو وہاں سے نکالا ان کی جتنی بھی ایفرٹس تھیں چیئرمن صاحب کی اس وجہ سے ابھی ریسنٹلی کلائمیٹ چینج جتنی یہ فلڈز آئے اور یہ اربن فلڈنگ اور رول فلڈنگ ہوئی اس کو کلائمیٹ چینج کے چیز کو یونائیڈ نیشن میں اٹھانا ہے کہ یہ پاکستان کی غلطی نہیں ہے اگر یہ اوزون حام ہو رہا ہے جو فرس فلڈ کنٹری انڈیسٹلیزیشن کی وجہ سے تو اس کے لئے ایک الگ سے پہلی دفعہ جتنی بھی پاورز ہیں جتنی بھی یونائے انہوں نے ایک الگ سے فنڈ بنانے کی چیز یہ جو اس کا فیدر ان دے کیپ چیرمن صاحب کو جاتا ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب کو کیون کی وجہ سے ہوا تو یہ جتنی بھی چیزیں ہو رہی ہیں فنڈز باقی ہوئے سعودی پرنس کا جو وزٹ ہونا تھا وہ کریڈٹ وہ وزٹ جو ہونا تھا وہ پاکستان میں بلاول صاحب کو جاتا ہے جو پوسپون ہو گیا وہ کریڈٹ امران خان صاحب کو جاتا ہے جو انہوں نے ان کی گھڑی چورا کے وہ چوری سے جیسے انہوں نے ہیرا پھیری کر کے بھیج دی ایک سعودی پرنس جو انہوں نے گفت دیا تھا پھر ان کردھا سرائی ہوئی ملکی جی بالکل بہت بہت یہ سب چیز دیکھیں اور آپ علمیہ اور آئرنی دیکھیں کہ جو سکس جو شخص ہر کسی کو چور ڈاکو کہتا تھا توش خانہ کے کیس میں وہی ڈسکولیفائی ہوا ای سی پی نے اس کے خلاف فیصلہ دی آپ ملکہ بھی دیکھیں قدرت کا نظام جو بغیر ثبوت کے بغیر ایویڈنس کے کوٹوں میں سب کے کیسز چل رہے تھے سب کو چور ڈاکو چور ڈاکو کرتا رہتا تھا دن رات اینڈ میں ہوا یہ کہ اسی کو اللہ کی قدرت ہے کہ اس کو ڈسکولیفائی کیا اس کیس میں جہاں اس نے مس اپروپرییشن آگے پڑھتا ہے بائیس فی گریٹ کی تائین آتی ہے ہونا تو یہ چاہیے پوری دنیا میں آہ یہ جو چیف آف آرمی سراف ہے دفاعی آہ ندر سے ہم دیکھیں ہم اپنے بارڈرز کو دیکھیں ہم اپنے ویپنز کو دیکھیں تو بہت اہمیل کے حامل ہے لیکن بدقسمتی یہ نہیں ہے کہ ہمارے ہاں پولیٹیکل بینیفٹ کے لیے افواج پاکستان اور اس اسپیشل تائیوناتی کے کندے کو استعمال کرنے کے لیے اس کو اتنا پولیٹسائز کیا جاتا ہے یہ ہونا چاہیے آپ کی حکمت بھی کافی پریشان ہے دیکھیں کب یہ نام سامنے آ رہا ہے دیکھیں یا کہ ڈلے ہوگا دیکھیں میں مجھے جو ہے ایج میری کم ہے مگر مجھے بیس سال ہونے سے آسکت میں تین الیکشن میں لڑ چکا ہوں اور دو دفعہ الیکٹ ہو چکا ہوں پارلیمنٹ میں میں اپنی پولیٹیکل جہاں تک میری یاداش ہے اتنا جو ابھی ایک اس کو کانٹروورشل بنا دیا گیا ہے ٹھیک ہے ہمیشہ ایک بڑا امپورٹنٹ سگنفیکنٹ چیز ہوتی تھی کہ چیف آرمی سٹاف کو اپوائنٹ کرنا مگر اس طرح جو یہ تنقید کرنا اس کو اتنا ہائپ کریٹ کرنا اور یہ سب چیز ہیں میں نے آج تک نہیں دیکھا یہ صرف خان صاحب کی مہربانی ہے جو انہوں نے یہ کیا ایک چیز کو کانٹروورشل ایک پہلے انہوں نے آئیس آئی کے پوائنمنٹ کو کیا ڈی جی آئیس آئی کا جب ہو رہا تھا وہ در انہوں نے پروبلمز کریٹ کیے پاکستان آپ اٹھا کے انٹرنیشنل میڈیا دیکھیں انڈین جو لوگ ہیں ایک میجر گورف کر کے آتا ہے جو کہنا انیلسٹ ہے انڈین ایکس آرمی تو وہ کہتا ہے امران کہتا ہے ہمیں یہ میزائل وزائل یہ پرتوی وغیرہ کچھ نہیں چاہیے کہتا ہے ہمارے کہ امران خان ہی کافی ہے اور امران خان کی جو دھڑنوں کے لنکس ہیں پی ٹی آئی کے وہ اپنے انڈین دوستوں سے شیئر کر رہا ہے کہ کہتا ہے اگر پاکستان کی بربادی چاہتے ہو تو امران خان کو سپورٹ کرو اس لیے کہ امران خان نے ستر سال میں جو ہم نہیں کر سکے اربو کھڑبو روپے کر کے خرچ کر کے یہ امران خان نے فری میں ہمارے لے کر دیا آرمی کے خلاف ایک سنٹیمنٹ پبلک کا بنا دیا جو امران خان کی تروں تو یہ سب چیزیں اس کو ہمیں چلے آگے آگے پڑھاتے ہیں سلسل کو کیس منصور صاحب دو سوالیں آپ سے ایک ساتھ اس اس عظیم جس کو اجتماع کہا جا رہا ہے پاکستان کی تاریخ کا اور یہ تک کہہ رہے ہیں پی ٹی آئی کے لوگ کے جیوگرافیلی ہم نے اسلام آباد کو دیکھا ہے کہ جتنے ہمارے لوگ آئیں گے تو شاید وہ زمین کم پڑ جائے بسم اللہ الرحمنہ تاریخ ہیں محچ ہو رہی ہیں سر تینکیو بیر مچ ساجد آج سابی جیسے یہ بات کر رہے تھے انڈیا کی تو آج کی جو آپ نے سپیچ چیف آوارمی سٹاف کی سنی ہوگی اس میں کونفیڈنس اور کونفیڈنس کس کا ہے ان کو پوری عوام کا ٹرو کہ بائیس کروڑ عوام فوج کے ساتھ ہے آج ان کا کونفیڈنس اور آج جو انڈین میڈیا میں ماتم ہو رہا ہوگا اس پیچ کے بعد وہ آپ دیکھیں گے تو یہ بڑی ہمارے لیے گود ایک ہے گود نیوز بھی ہے اور آپ آج دیکھیں کہ سب سے پہلے جو ہم نے اور تاریخ حسن بھائی کے ساتھ مل کے جو ہم نے ایک پریس کانفرنس کی تھی فوج کے لیے اور حقیقت جو کی تھی اس کے بعد سے آپ نے دیکھے کتنی ریلیز نکل رہی کتنا سب کچھ آج ہے لوگوں کو کتنی امپورٹنس ہے فوج کی اور یہ فوج وہی ہے کہ جس کی وجہ سے ہمارے عام سے سوتے ہیں ہمارے سارے کام ہوتے ہیں اور مجھے سمجھ یہ نہیں آ رہی کہ کسی جنرل کوئی بھی آ جائے ان سکس میں سے کوئی بھی ایک آ جائے وہ کسی پولیٹیکل پارٹی کی فیور نہیں کر سکے گا اور آج تک کس نے کی ہے کسی نے اپنی چوائس کے بھی ایک جنرل آئے ہیں تو وہ ہمیشہ نیوٹرل رہے ہیں آپ اپنا پاس دیکھ لیں تو میں سمجھتا ہوں اس کے اوپر کوئی بھی بحث ہونی نہیں چاہیے اور خان صاحب نے اور باقی جو آپ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب کا بہت بڑا آئے گا تو آپ یہ دیکھ لیں کہ خان صاحب کو جب گولی لگی تو تین تلوار کسی بھی جگہ چلے جائے پنڈی بند کر دی افلا بیس بندہ بارہ بندہ پندرہ بندہ آج ان کی گورمنٹ پنجاب میں بھی ہے تو بھی پنجاب میں کیا ہو گیا کتنے لوگوں نے پروٹیس کیا ایک ایم پیو کو کہا تو وہ بھی بیس بندوں سے زیادہ نہیں لاسکا تو آپ کے ایکسپیٹ کر لیں خان صاحب کی باتوں کا اب عادی ہو چکے ہیں لوگ اور کوئی انٹرس نہیں لے رہا پبلک کے اندر سے انٹرس ختم ہو چکے ہیں اور آج اس کا جو بات کی ہے سی او ایس صاحب نے وہ آپ کو بتا دی بھی ہے اور لوگوں کا بھی آپ نے let's suppose کوئی نام آ جاتا ہے سامنے تایو ناتی تو ہو نہیں ہے اور حکومت میں اپنے اسٹر استعمال کرنا ہے اس کے بعد چیوہ کو یہاں ہے کہ بہت سارے پی ٹی آئی کے لوگ different parties میں جائیں گے وہ ابھی سے ہی جا رہے ہیں ابھی سے ہی طول رہے ہیں definitely اب تھوڑا سا time رہ گیا ایک سال بھی نہیں رہ گیا نومبر میں election ہونے ہیں آگسٹ کی 13 کو ریزول ہو جائیں گی گرمنٹ اس کے 90 ڈیز میں ہونے ہیں جو ہونے ہیں تو کوئی ابھی سے ہی جا رہے ہیں اور لوگ ابھی بیٹھے ہیں اور آلڈی ریزنیشن جتنے accept ہوئے ہیں اور جن کے نہیں accept ہوئے وہ کیا کر رہے ہیں کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں اور اگر ان کی گرمنٹ میں تھی بھی تو ان لوگوں نے کیا کیا ہے فیل لوگ ہی تھے نا ان کے پاس اگر یہی بات ہوتی تو آج کراچی میں اتنا فنڈ دیا ہوا تو کتنے لوگ کام کر چکے ہیں رات جو مرتضا آپ کام کر رہا ہے اس کو کرنا ہی نہ پڑتا یہاں تو فنڈ لیے کیوں فنڈ تو اسی لیے کہ آپ نے ڈیویلویمنٹ کرنی ہے تو ڈیویلویمنٹ کیوں نہیں کی اور وہ فنڈ کہاں گیا تو اس چیز کا لوگوں کو بھی پتا چل گیا نا آج دیکھ لیں حکیم بلوچ صاحب بھی جیتے یہاں سے یہ کتنی بڑی ہے اور وہاں سے جو پہلے ان کے میں نے تھا کتنی لیڈ تھی کتنے موٹس تھی تو لوگوں کے اندر اب وہ نیگریٹیو بات آ چکی ہے پیپل آر ناٹ ایکسپٹنگ دس اینیون اگینس دا آمی اگینس دا فورسز اگین دا آئیس آئی پاکستانی قوم یہ ایکسپٹ نہیں کرتی کی کربانی لوگوں کو پتا ہے منصور صاحب موجودہ حکومت تحریک ادم کے ذریعے آئی اور ایک نیریٹیف لے کر آئی کہ خان صاحب اس ملک کو سری لنکا بنانے جا رہے تھے ملک دیوالیا ہونے کے قریب تھا اس وقت بھی بہت کم رہ گئے تو موجودہ حکومت کوئی ٹارگیٹ اچیف کر پائی ہے عوام کو علیف دینے میں ایکنومی کو بہتر جگہ پہ لانے میں میرے بڑے فیورٹ تھے شباز شریف صاحب جب تک پرائم منسٹر نہیں تھے اچھا ان کی بیک فٹ پولیسی نے نواز شریف صاحب کو بھی ویک کیا اور اس گرمنٹ کو بھی ویک کیا اب ایک سمپلی دیکھیں بلاول صاحب ایک منسٹری چلا رہے ہیں اس کی سکسس دیکھ لیں اس کی سکسس دیکھ لیں اور ان کی دوسری کی دیکھ لیں عساق دار صاحب جہان سے چل رہے تھے تو بتا رہے تھے کہ کربوں روپے میرے آنے کی اناؤنسمنٹ پہ بچ گئے ہیں آج دوبارہ وہیں پہ ڈگر چل رہی ہے عساق صاحب بھی بیک فٹ پہ ہوتے جا رہے ہیں ویک ہوتے جا رہے ہیں اور میں سمتا ہوں عساق دار کے آنے سے لوگوں میں بڑی خوشی تھی کہ وہ ڈالر کو ون نائنٹی ٹو ہنڈر پہ لے آئیں گے لیکن جب سے وہ آئی ایم ایف سے میٹنگ کر کے آئیں اس وقت سے جو ان کی ویکنس نظر آ رہی ہے اور وہ ان کے چہرے سے بھی نظر آ رہی ہے یہ چیز قوم نے سٹیڈی کر لی ہے اور آپ دیکھیں منی چینجر نے اس کب سے زیادہ سٹیڈی کی ہے اور آج دیکھ لیا ہے جو ٹو تھرٹی ون کے اوپر ٹریڈ ہو رہا ہے ویسے ٹو 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 ٹری ہے لیکن یہ ویکنس ہے میں سمجھتا ہوں شہباز شریف صاحب جو لیڈ کر رہے ہیں اس وقت اور ان کے ساتھ سارے اور ان کے ساتھ بڑے ہائی لیول کے لیڈرز ہیں زرداری صاحب جیسے کنگ ہیں ان کو فرنڈ فیٹ پہ آکے سالیڈ ڈیسیجنز لینے ہیں اگر آپ سالیڈ ڈیسیجنز نہیں لیں گے تو دیفنیٹلی گمیٹ آپ کی ویک ہوگی اور وہ ویکنس پبلک پک کرتی ہے آپ یہ دیکھ لیں کرونا آیا دس رپے کا ماس سیونٹی پہ چلا گیا وہ کیا ہوا لوگوں نے ویکنس پک کی اور ماس بڑھا دیا جبکہ اس سے جان بچری تھی لوگوں کے لیکن انہوں نے کوئی لحاظ نہیں کی ابھی بھی جو گورنمنٹ کی ویکنس ہے اس کو لوگ پک کرتے ہیں اور اس چیز کے اوپر کوئی کنٹرول نہیں ہے گورنمنٹ کا ان کو فرنڈ فیٹ پہ آنا چاہیے آنا ہوگا اور میاں صاحب واپس آئیں گے تو پی ایم ایل این فرنڈ فیٹ پہ آئے گی ادروائز میاں صاحب نہیں آئیں گے کے وجہ کیا ہے کہ آپ کو بھی اب آئی ایم ایف کا پریشر آگیا ہے ہم نے ذرا یہ بتا رہے ہیں کہ تیس ہزار ارب ڈالر کے بزید ٹیکسس کی چیمہ کوئی ہے کہ آئی ایم ایم ایف نے کہا ہے کہ آپ اضافہ کریں چیزوں میں ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد حاصل ہوتے ہیں بریک کے بعد خوش شامدید پروگرام کو بزید آگے بڑھاتے ہیں اور حکومت کی پرفومنس پہ بھی بات کرتے ہیں اور بلدیاتی الیکشن پہ بھی اخلاق آشمی صاحب آپ لوگوں کی پرفومنس سے عوام متمئن نظر نہیں آتی چیزوں میں اضافہ ہوا مہنگائی میں اضافہ ہوا پیٹرول پرائسز میں اضافہ ہوا ڈالر کے آپ کے بڑے علانات تھے کہ دوستوں سے نیچے آئے گا جھونک تمام معاملات آپ نے سنایا کہ ایس منصور صاحب نے کہا اوپن مارکٹ میں بھی اب ڈالر دوستو پینتیس دوستو اکتیس دوستو تیس تو پھر کیوں ویکنسس ہے خان صاحب پہ آپ کیسز کرنے والے تھے وہ بھی عدلیہ دیکھ رہی ہے لیکن حکومتی ویل نظر نہیں آ رہی شہباز صاحب پیچھے ہوتے جا رہے ہیں نہیں سائج بھائی بات یہ کہ ہمیں تو خود سمجھ نہیں آ رہی لادلہ ہیں خان صاحب ابھی بھی نہیں نہیں آپ لوگ کہتے ہیں نہیں نہیں عمران خان لادلہ نہیں ہے اور لادلہ ہوگا بھی تو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے لیکن معاملات جو انہیں اتنے خراب ہو چکے ہیں آپ کا جو خزانہ تھا جس طرح ہم لوگوں نے حکومت لی ہے نا اس طرح آپ لگا لیں کہ کتنے پیسے تھے ہمارے پاس جس طرح ہم حکومت میں آئے ہیں اور سب سے بڑی جو جو پرابلم جہاں سے آ رہا ہے ایک تو انہیں اتنی بڑی قابینہ نہیں بنانی چاہیے چھے معاملات صرف اکیس کروڑ ڈالر کی فورن انیسٹری میں اپنی حکومت کے بارے ہم بات کر رہا ہوں نا ہم لوگ لے دے کے نہیں بات کرتے نا سب سے بڑی تو ہمارے اس حکومت کی جو خرابی تھی وہ یہ ہے کہ بڑی قابینہ نہیں بنانی چاہیے تھے اس کے بعد ہم نے معاملے خصوصی ترے رکھ دی ہیں کیوں رکھے ہیں سر آپ نہیں رکھے میں کہہ رہا ہوں غلط کیا نا یہ اور جب سب سے بڑا جو پرابلم جو نے کیا ہے کہ پہلے ہوتا تھا معاملے خصوصی اسے گاڑی دے دیتے تھے چھوٹے بڑا دفتر دیتے تھے اب وہ لکھا جاتا تھا فورا نہیں ان کا عوضہ منسٹرز کے برابر ہوگا تو یہ معاملات جو نا کر رہے ہیں ملک کو خراب اور ملک کی محشت کو جو نا ہمیں اخراجات بڑے کم رکھنے چاہیے تھے اور ہمیں کم سے کم خرچے کے اندر جو نا اب سمول کو چلانا چاہیے تھے تارک صاحب ہی تو بن گیا نا سر سی ایم کے معاملہ میں وہی بتا رہا نا وہ زردائی صاحب نے فون کیا بن گیا ہمار تو فون نہیں کرتا نا کوئی بھی زردائی صاحب کو مسئلہ یہ ہے مسئلہ یہ ہے کہ ہم خود کہتا ہونا ہے اتنی بڑے ہی کابینہ پھر فیصلے جو نا بارہ لوگوں نے کرنا اکٹھے بیٹھ کے اب اس میں سے چھوٹے کوئی پوچھنا ہے بڑے کوئی پوچھنا ہے زرداری صاحب نہیں تو فیسے کس کا فیصلہ چلنا ہے آپ نے دیکھا کہ شہبہ صاحب لینڈن بھی گئے سابق بدیر آدم سے لیکن میں نے کہا دوں ہمارا ایک جو بات کی ہے نا اپنا قید صاحب نے جو بات کی ہے نا جب تک میاں نواز شریف نہیں آئیں گے نا آپ کے پروگرام میں میں نے کہا تھا کہ جب تک ہم بالکل جنہیں مطمئن نہیں ہے اس حکومت سے اور ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ جنال لینڈی کے فوری طور پیس حکومت کو ریزین کر دینے چاہیے اور الیکشنز کا اعلان کرے یہ ہم ہم جو پھنچ چکے ہیں نا ہمارے ووٹ بین خراب ہو رہا ہے ہم ہم دیکھ رہے ہیں میں ایک میڈل کلاس اتنا کارکون ہو اپنی پارٹی گا نا میں جب آپ آئے ہیں آپ کو یاد ہوئی ہے جب یہ حکومت بنی تھی تو سب کا یہ کہنا تھا سابق صدر عاصف علی زرداری نے آپ کو بڑا وہ کہتے ہیں نا میں یہ نہیں بات کروں گا ایسے مہر پہ لائے کھلا کر دیا ہے کہ نہ باب پیچھے آ سکتے ہیں نہ آگے بڑھ سکتے ہیں دیکھیں زرداری صاحب ہمارے شہصد دان ہیں بڑے ہیں ہم ہم ایسی بات نہیں کریں گے ہم اپنی پارٹی کی بات کریں گے کہ ہمیں ہمیں ہمارے کارکونوں کو جتنا پرابلم ہے نا ہمارے کارکونوں کا کام نہیں ہو رہے ہیں پرس پارٹی کے منسٹرز کام کر رہے ہیں اب ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دیتا ہوں چار اپنی کمیٹی بنی ہے یہ بر طرح ملازمین کی جو نا مندو خیل صاحب نے سب کو بلائے بھی رہے ہیں شور بھی مچا ہوا ہے سب کو چھو رہا ہے حالے کے بحال پی ایم صاحب نے کرنا ہے لیکن ہمارے جو کمیٹی کے جو دو رکھانے ایم اینس اور کشور زورہ صاحب ہے ایم کیوں کی یہ کمیٹیز بھی ہم نے وہاں پی ایم اس میں شور مچایا اس کے بعد ایک کمیٹی بنی جو نا لیکن ہمارے ایم اینس جو نا مضبوط ہوگا تو ہم تو سیدھی سی بات ہے کہ ہم نے accept کر رہا ہے یہ بلکل میں کر رہا ہوں کہ ہمیں تو ہمارا جو نقصان ہو رہا ہے کہ ہمارے کارکون جو نا ہمارے ہاں سے جا رہا ہے جو نا ہمارا گراف نیچے گر رہا ہے اور ہمیں اپنے پنجاب کی فکر ہے ہمیں اپنے پنجاب کی فکر ہے ہمیں ملک کی بھی اگر کوئی شخص سوچتا ہے عاشمی صاحب ہمیں ملک کی بھی فکر ہے نا ہمیں ہمیں ہم نے ملکی فکر تھی تو حکومت لی ہے نا اپنا ون سے ٹو پہ آگیا ہم لوگ اگر حکومت فکر نہ ہوتی تو ہم ون سے ٹو پہ نہ آتے ہیں اور دوسرا یہ کہ دیکھیں بات یہ کہ ہم اپنی اس میٹنگز میں بھی کہتے ہیں اور کھلیام کہتے ہیں کہ ہمارے نواز شریف قائد جب تک نہیں آئے گا پاکستان ہمیں نہ سکون ہے اور نہ ہمیں اس حکومت کی ضرورت ہے چلیں آگے آپ کا پوائنٹ ہے علی راشر صاحب اکنومی کو بہتر کرنے کے لیے اب کیا آپ کے پاس فورمولا ہے کہ لاسٹ کا جو آپ کا ٹینئور ہے کل آپ لوگی یہی بات نہ کہیے گا کیونکہ اکثر آپ نے دیکھا ہے کہ تب ہم تو دیڑھ سال کے لیے آئے تھے اس وقت جو ملک ہے وہ سری لنکا بھوٹان نیپال بننے جا رہا تھا تو ہم نے آکے اس کو بڑا کندھا دیا اور ہم نے بڑی اکنومی بہتر کی تھی ریزرف ابھی بھی کم ہوتے جا رہے ہیں مہگائی کی شرام اضافہ ہے آپ دیکھیں سنتوں کو گیس نہیں مل رہی تو بہتری کر پائیں گے یا آپ لوگ بھی کہیں گے کہ چلیں جی الیکشن کال کر دے ہم سے بھی نہیں سملا گیا ساجو بھے دیکھیں بات یہ ہے کہ جتنے بھی فیڈل منسٹرز ہیں اور اس حکومت کا حصہ ہیں جو پی ڈی ایم میں تھے یا پیپلز پارٹی ہو گئے پی ایم ایلین ہو گئے یا ڈار صاحب ہو گئے ہم نے ابھی تک آپ کو کوئی وزیر ایسا نہیں ملے گا جو رونا رو رہا ہو کہ یہ پچھلے چار سال جو مران حان صاحب نے کیا ایسا نہیں کر رہے وہ جبکہ چار سال انہوں نے اپنے گزارے اور وہ ماضی کی حکومتوں کو ایک قصور بار ٹھہراتے رہے ادھر کام ہو رہا ہے کہتے ہیں روم wasn't built in a day political uncertainty جو انہوں نے create کی ہے وہ بہت hand in hand جاتی ہے economic survival اور revival سے ابھی مارک سٹاک مارکٹ کا میں آپ کو بتا دوں FATF سے آپ کا نکل جانا بہت اچھا economic indicator ہے اور آپ کی مارکٹ کی companies کی valuation ابھی times four ہے جو ابھی current چل رہی ہے مطلب کہ literally اگر تھوڑی political stability آ جائے automatically آپ کی stock market آپ کے dollar ویسی control ہو جائے گا investment آئے گی foreign FDI آئے گا آپ مجھے بتا دیں اگر آپ ایک foreign investor ہوں چاہے overseas پاکستانی ہوں ان حالات کو دیکھتے ہوئے کہ آپ پاکستان میں invest کرنا چاہیں گے اچھا دو چیزیں دو سوال بنتے ہیں یہ stability کو ختم کرنے کے لیے آپ لوگ بڑا expert ہیں نا اگر man saturnity ہے اور وہ خان صاحب کو ہی credit جاتا ہے آپ نے ابھی کہا ٹھیک ہے وہ اس وقت کافی عرصے سے سڑکوں کی سیاست کر رہے ہیں ان کو table پہ لانا وہ کہتا ہے نا کسی کنزے میں قید کرنا کہیں پہ کسی بھی موقف پہ ان کو لے آنا سابق صدر عاصف زدداری بڑا اچھا ہنر جانتے ہیں تو جی وائل امران خان صاحب کیوں نہیں آپ لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کو تیار وہ ہمارے ساتھ کے یا کہ آپ لوگاں بٹھانا نہیں جا رہے ہیں نہیں نہیں ہم تو چاہتے ہیں وہ تو اپنے ساتھ نہیں بیٹھتے وہ کسی اور کے ساتھ کیا بیٹھیں گے وہ تو کہہ رہے تھے نا کہ وہ میں ایک دفعہ ٹی وی دیکھ رہا تھا تو میں نے تنقید میں نے کہا یہ اس ملک میں کیا ہو پھر میری بیگم نے بتایا کہ آپ تو پرائم منسٹر ہیں اس ملکے آپ کو پھر مجھے خیال آر اچھا میں تو پرائم منسٹر ہوں ایسا آدمی اب اس سے آپ کے کون بیٹھے اس کے ساتھ جب یہ حکومت میں تھے تو یہ سندھ آتے تھے تو ہمارا سی ایم چیف منسٹر کہتا تھا اب ہم انفارم کریں سندھ کے مسئلے بھی سن لیں کراچی کے مسئلے بھی اس وقت نہیں ملنے کو تیار تھے وہ حکومت میں جی ایگو اپنا اور ان کی ذاتی اپنا جو ایک ایگو ملک سے بھی زیادہ ہر چیز سے آگے رکھتے ہیں تو بیٹھنا ہم چاہتے ہیں مگر دیکھیں بیٹھے اس شخص کے ساتھ جس تھوڑی common sense جس میں ہو جس میں تھوڑی logic ہو جس پہ بھائی وہ کہتا ہے کہ جی آپ election کی date دیں تو میں بیٹھوں گا ہم کہتے ہیں آپ بیٹھ ہیں تو discuss کر لیتے ہیں election کی date تو یہ کیا بات ہوئی election کی date دیں تو میں آپ سے بات کروں گا بیٹھ کے بات کرو گے تو شاید ہو سکتا ہے election کی date بھی آپ کو مل جائے وہ تیار نہیں مگر یہ بات election کی date کی نہیں ہے یہ پاکستان کو شخص نقصان پہنچانا چاہتا ہے اور پہنچا رہا ہے foreign funding case کے cases سارے کھل رہے ہیں کہاں کہاں سے اسرائیل اور انڈیا سے اس کو funding آئی ہے بالکل plan according to plan جا رہا ہے مجھے آپ بتا دیں پنجاب میں آپ کی حکومت کے پی میں آپ کی حکومت کشمیر میں آپ کی حکومت گلگت میں آپ کی حکومت آپ کر دیں نا dissolve اتنے آپ hero بنتے ہیں کہ جی میں early election constitution کہتا ہے کہ x amount of number پہ by election اگر ہو جائیں تو پھر by election نہیں ہوئیں گے general election ہوئیں گے تو کردے سارے dissolve ہو جائیں گے آپ کے election دارلے کیوں نہیں کرتے اس میں نہیں کرنا یہ دوغلا مہار یہ آپ سمجھیں یہ چیزیں کہاں جا رہی ہیں یہ اپنی بات پہ یوٹرن خان جو ہیں یہ کسی اپنا صرف سوچ رہے ہیں اپنی ذاتی مفاد کہ میں prime minister بنوں ورنہ تو میں ہوں تو سب کچھ ہے ورنہ نہ ملک ہو نہ کچھ ہو شخص نے کہہ دیا کہ تین ٹکڑے ہو جائیں گے ملک کو میرے موں میں خواہ اس کے آپ کیا بات کروں اس کے حوالے سے چلیں آگے بڑھتے اب کچھ بلدیاتی election پہ بات کر دیں کیسے مرسول صاحب بلدیاتی election اب جو stakeholders ہیں election commission نے بھی بول دیا اب بھائی جنوری میں بلدیاتی election اور میں نے دیکھا ابھی میں نے وزیٹ کیا کچھ علاقوں کا تو وہ election offices کا کھلنا اور اونکہ بھال ہونا شہر کی پھر شروع ہو گئی اب ریلیاں ہوں گی ترقیاتی کام پھر سے سٹارٹ ہو جائیں گے ہوتے میں ترہا رہے ہیں میں نے ٹاور کی طرف بس وہ ایک ہی آفس دیکھا ہے اچھا اور نہیں گئے پھرے اچھا میں حیران تو سب سے بڑا people's party پہ بلدیات پہ کہ حکیم بلوج کو جتا کے election سے بھاگ رہے ہیں لیکن کو اچھا پلس message تو نہیں ہے اور جن کو message جا رہا وہ بھی سمجھ رہے ہیں کہ their week over here اور کوشش یہی ہے ان کی مرتضی بہا آپ جہاں جہاں کام کرسے گا مجھے یہ بتائیں اگر election 15 january کو ہو جاتے ہیں جو کہ میں 100% possibility یہ ہے کہ 10 یا 12 january کو یہ پھر کوئی نہیں ڈالیں گے نہیں ڈال کے اس کو ڈیلے کرنے کی کوشش کریں گے کہ یہ جنرل election کے بعد ہوں اور میرا خیال ہے کہ ان کو اس دفعہ نہیں کرنا چاہیے حکیم بلوج صاحب آپ کے جیتے ہیں اس message کو positively لے کے جانا چاہیے مرتضی بہا آپ صاحب بھی جو بھی speed سے بھی کوشش کریں کام کرانے کی اس سے ہوگا یہ ہے کہ speedy work سے آپ کو پتہ quality maintain نہیں ہوگی ونٹرز ہوگا بعد میں یہ issue ہوگا x ان کی بھی ایک مشیر تھی جنہوں نے ایک روڈ کی opening نہیں کی تھی کہ اس quality کی روڈ بنی ہے تو میں opening نہیں کروں گی تو ان کو بلدیاتی کا بلدیات کا ڈر ہے even ساری political party اور سب سے زیادہ ڈر ہے mqm کو definitely ان کی federal میں ان کے ساتھ collaboration ہے وہ partyیں ڈری میں ہیں خاص طور پر جو career mqm کا basically city belongs to mqm جو پہلے پاس تھا اس میں انہوں نے ان کے ساتھ بھی چلنا ہے ان کی باتیں بھی لے رہے ہیں خود بھی لے رہے ہیں اور اس دفعہ بھی میں feel کر رہا ہوں کہ جو after the twenty ninth ہمیں پتہ چلے گا کہاں کھڑے ہیں ہم لوگ اس کے بعد یہ لوگ decide کریں گے لیکن اچھا message نہیں کراچی والوں کو جاتے ہیں let's suppose ہو جاتے ہیں election کون جیت رہے آپ کی decision میں جہاں تک سمجھتا ہوں کہ ابھی present lease scenario چل رہا ہے تو پی ٹی آئی بھی جیتے گی کوئی majority نہیں لے سکے گا لیکن پی پی بھی تھوڑا سا gain کرے گی مائر ہاں gain کرے گی اور MQM کی اوپر depend کرتا ہے MQM جس جس ہلکے میں بھی جا رہے ہیں MQM کے اتنا graph نہیں ہیں میں آپ کو پتہ یوسف گوٹ میں کام کر رہا ہوں تو وہاں پہ اس area میں MQM ہی تھی اور پی ٹی آئی کا امنے تھا MQM کا MPA تھا اور جس طریقے سے وہ آئے ہیں تو یہ لوگ ابھی تک آتے بھی نہیں ہیں کام کر رہے ہیں even پی 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 بھی نہیں کام کرنے آتے ایک جگہ سی کام ہو رہا ہے اور جہاں اگر election ہو رہے ہوں گا نا سر تو آپ 15 ڈیسمبر تک ایک چیز نوٹ کر لیجے گا کہ کیا پیپلز پارٹی کا کینڈیڈیٹ کینڈیڈیٹ بلدیات کا نوٹ ایم این ایم پی اے جس کو آگے ٹکٹ دینی ہے اس کو ڈیویلپمنٹ کام کے ساتھ ساتھ چلا رہے ہوں مارکٹ میں لانچ کر رہے ہیں ویسا نہیں کینڈیڈیٹ کیا کینڈیڈیٹ ایکسپیکٹڈ ایم این ایم پی کے بغیر اکیلا کام کرا رہا ہے تو آپ کو نظر آئے گا کہ الیکشن ہوں گے ادر ویس پارٹیز تو پہلے بتاتے تھی نہیں ہونے پیسے نہ ضائع کرو ہم نہیں کرا رہے گا یہ آپ کو 15 سے 28 ڈیسمبر کو خود ریزلٹ پتہ چل جائے گا جیسے پہلے بھی یہ ہوا اس سے پہلے میر کس کا آ رہا ہے دیکھیں سر یہ آفٹر 29 تھی بتائیں گے پی 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 تھوڑی سی ہے بیٹر میر لیکن میں ایک چیز جانتا ہوں کہ پی ٹی آ یہ کیلی ہے اور اس کے گینس ساری جماعتیں ہیں اچھا اب بھی اگر یہ لوگ اپنا میر نہ لاسکے تو انہیں پولیٹکس چھوڑ دینی چاہیے کہ ایک بندہ کہاں گا لڑ رہا پنجاب میں بھی لڑ رہا بھلے جو مرضی ہے وہ غلط ہے جو مرضی ہے اس کو میں بھی نہیں پسند کر رہا لیکن ان کا جو نیریٹیو ہے وہ عوام ایکسپٹ کر رہی ہے ایکسپٹ وہی یہی پوسیبلیٹی یہی تو پرولم آ رہی ہے اسی لیے تو بڑے بڑے پریشان ہوئے ہیں جتنے بھی ہیں آپ یہ دیکھیں آپ اب یہ کہہ رہے تھے کہ ان کا ہیلیکاپٹر کیوں نہیں کرنے دے رہے ہیں پیمرہ نے اس کی سپیچ کی اوپر پبندی لگائی ایسا ہی ہے ویدن ٹین منٹس گرمین نے دوبارہ اس کو کر دیا کہیں یہ پالیسی ہو اتنا پریشان یہ اس طرح پولیٹکس کہ خان صاحب بولے تو مزید وہ کہتے ہیں نا ریڈار اگر خان صاحب نے لینڈ کرنا ہے تو وہ کرنا ہی کرنا ہے انہوں نے وہ ان کو روک نہیں سکیں گے اگر ان کا ہیلیکاپٹر چل گیا تو وہ ان کو ہیرو بننے نہیں دیں گے اور ان کا لینڈ کرنا پڑے گا کمیٹمنٹ لیں گے خان جو کہ خان صاحب مس کمیٹمنٹ کے چیمپین بھی ہیں وہ جو کہیں گے وہ کریں گے نہیں گیترنگ پبلک اتنی آئے گی بھی نہیں لیکن اگر ان کا ہیلیکاپٹر اترا تو گورنمنٹ لینڈ کرائے گی یہ فرنٹ فیٹ کے گورنمنٹ ہے نہیں یہ بیک فیٹر ہیں یہ درے میں گھبرائے میں ہیں یہ جب تک اپنا ڈر اور گھبرات ختم نہیں کریں گے ملک کی ایکانومی سٹیبل نہیں ہوگی آپ اس کو نہ کمزور کریں بلکہ اپنے آپ کو طاقتور کریں اپنے آپ کو سٹرانگ کریں بھائی آپ اس کو کمزور کرنے کے چکر میں ملک کمزور کر رہے ہیں اور دوسرا کسی ایک پارٹی ملک کے لیے نہیں کام کر رہی اس وقت سب اپنی اپنی ہی گیمز کھیل رہے ہیں کوئی ایک پارٹی سٹرانگ پارٹی کو ویک کر کے اس کو کیپچر کر رہا ہے کوئی دوسرا بھی یہ کر رہا ہے سب پارٹیز اپنی ہی جنگ لڑ رہی ہیں اور میں حیران یہ ہوں کہ پارٹیوں کے پاس اتنا فنڈ ہوتا ہے سر میں آپ کو جماعت اسلامی کے بتاتا ہوں بینرز پوسٹرز ریلیز کوئی ایک ایری اپنے پیسوں سے تو ڈیویلپ کرو یار لیڈر کیا اسلام سے کیا سیکھا آپ نے اسلام نے یہ تو نہیں کہا اگر آپ اتنی بلینر ٹریلینرز ہو بھائی آپ فنڈ 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 کہہ رہے ہو اپنی جیب سے لگا دو دیکھیں نا ایک غریب آدمی غریب علاقے کا جو دس ہزار مہینہ بھی کماتا نا وہ شرم سے اپنی جیب سے دس گٹر کے ڈھکن لگا کے اپنے علاقے میں قدبت کر دیتا ہے اگر یہ پارٹیاں سوچیں آج سندھ کا ڈوبا ہوا بھی وہ بچ جائے گا سندھ بھی بچ جائے گا اور امران خان صاحب نے سب سے بڑا بلنڈر جو کیا اپنی پاپلاریٹی کو کم کرنے کے لیے اگر امران خان صاحب سندھ کا رکھ کرتے اور یہ ریلی کا نہ کرتے تو اگلی گورنمنٹ ان کی کنفرم سندھ میں بھی ہوتی سندھ کی میں وہی جا رہا ہوں میں تو گراؤنڈ ریالیٹیز دیکھ رہا ہوں گلی گلی جو میرے ایریاز ہیں اورنگی سرجانی میں جا رہا ہوں تو وہاں پہ ان کا بہت بڑا گراف ہے دوسری پارٹیز کو نہیں کوئی پوچھ رہے ٹھیک ہے لیکن یہ شہر نہیں گیا علی راشد صاحب بسس آپ نے دے دی وہ کہتے ہیں دیر آئے درست آئے اب آپ نے بسس کراچی کو دیں ہیدر آباد کو دیں لالکانہ کو دیں شکارپور کو دیں جو پبلک ٹرانسپورٹ اس میں بیٹھ گیا پھر آپ ای بس بھی لائے ریلی اپریشیٹ ڈیفرنٹ جگہوں پر انفرسٹرکچر کا کام چل رہا ہے ریلی اپریشیٹ پھر بھی کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ شہر قائد اور ہیدر آباد کے عوام آپ کو ووٹ نہ دیں ایسا آپ کو کیوں لگتا ہوگا اگر آپ اٹھا کے دیکھ لیں لاسٹ سیلیکشن جو ہیں کنٹونمنٹ کے جو ہوئے سب سے زیادہ ووٹ کراچی شہر میں جس پارٹی کو پڑھیں وہ پیپلز پارٹی ہے سب سے زیادہ پیٹی ایسے بھی زیادہ تو اس کو دیکھتے ہوئے آپ کو پتا چلتا ہے کہ لوگوں کا رجحان پیپلز پارٹی کی طرف ہے اور لوگ پیپلز پارٹی کی طرف دیکھ رہے ہیں اور یہاں میں یہ بھی کہنا چاہوں گا پہلی دفعہ کراچی میں ایک لیول پلینگ فیلڈ مل رہی ہے ہر پارٹی کو کام کرنے ماضی میں جو نہیں ملتے تو یہ سب چیزیں دیکھتے ہوئے تو پیپلز پارٹی کی طرف میں اس پہ آتا ہوں اگر آپ مجھے کمپلیٹ کرنے دیں میرے بھائی نے کہا پیپلز پارٹی اس سے بھاگ رہی ہے بلکل ایسا نہیں ہے ہم تو چاہتے ہیں کہ جل سے جل ہوں ہم نے جو ڈیٹ آئی ایسی تاریخ پہ الیکشنز پڑھ رہے تھے جہاں بارشیں اور فلڈز تین کروڑ لوگ متاثر تھے اور خاص طور سے خصوصاً سندھ میں جو پیپلز پارٹی کا گڑھ ہے وہ ہماری ساری لیڈرشپ سارے لوگ اور سب دیزاسٹر مانیجمنٹ سب اس میں لگے ہوئے تھے تو ہم نے کہا مناسب نہیں ہوگا کہ ایسے ٹائم پہ ہم الیکشنز کریں اس کو آگے بڑھایا جائے اور صرف ہم نہیں پورے یونائٹڈ نیشن سے لے کے یہاں تک یو ایس کے پریزیڈنٹ نے بتایا کہ اس قسم کی آفت اور ایک ڈیزاسٹر نیشنل ڈیزاسٹر جو پاکستان میں آیا ہے ایسا کبھی نہیں ہوا کچھ تین کروڑ لوگ متاثر ہوئے پچیس لاکھ گھر ایسے ہیں جو بھہ گئے اس میں اگر ہم نے کہا کہ تھوڑے الیکشنز اس کو نظر ثانی کرتے ہوئے اس کو آگے بڑھا دی جائیں تو میرے خیال سے کوئی غلط بات اس میں نہیں ہوئی آپ اکثر میں ایک مٹ اس میں آجوں پھر اب پھر ان کے سب کے رونے یہ تھے کہ جی جو بائی الیکشن ہوئے اس میں فائرنگ ہو گئے ان کے کوئی پی ٹی آئی کے شخص تھے جو ملیر میں ان کو کوئی اٹیک کیا یہ کیا تو کتن لوگ اور سیچوئیشن ہو ذائرہ ہماری کافی نفری پنجابی گئی ہوئے اسلام آباد فیڈل گمہ نے وفاق نے پولیس والے سندھ سے مانگے ہیں تو یہ سیچوئیشن تھی اب الیکشن کمیشن نے پندرہ جینوری کا ٹائم دیا اور پیپلز پارٹی نے آناؤنس کر دیا کہ ٹھیک ہے اب مناسب ہے ہم اس کو چیلنج چاہتے تو ہم اس کو کوٹ میں جا کے چیلنج کر سکتے تھے ہم نے نہیں کیا ہم نے کہا ہم نے ایکسپٹ کر لیا تو آپ پتہ نہیں ہو کہ ہم کیوں بھاگ رہے ہیں کیسے بھاگ رہے ہیں سمجھ نہیں آ رہا چلیں تو پھر آپ اکثر مجھے کرنگی کے ڈیفرنٹ ایریاز میں دکھتے ہیں اور اس میں کوئی دورائے نہیں ہیں میں آپ کو فولو کر رہا ہوتا ہوں سوشل میڈیا پہ بھی تو کیا محرومی ختم ہوئی ہے جس طرح اب ابھی کیسے آپ نے کہا کہ ابھی بھی کچھ پارٹیوں وہاں پہ بہت ایکٹیو ہیں پیپلز پارٹی کو کوٹ نہیں پڑتا نہیں ایسی بات نہیں گیپ بہت بڑا ہے کرونا نے بھی مارا ہے سلاب نے بھی مارا ہے نہیں دیکھیں گیپ بہت بڑا ہے اپنی پارٹی کو ریپیزنٹ کرے گا مگر یہ عوامی جو ایک آواز ہے پلس ہے میں اس کو آپ کا بتا رہا ہوں میں یہ سائیسی بات ہے ہر کوئی جو بیٹھتا ہے تو اپنی پارٹی کا دفاع کرتا اپنی پارٹی کی بات کرتا مگر میں آپ کو سیٹسٹکلی بتا رہا ہوں کی کنٹورنمنٹ میں کورنگی میں جتنے ووٹ پیپلز پارٹی کو پڑے نمبر سکس ہاتھی تھی پیپلز پارٹی سے پہلے سب سے زیادہ ووٹ جس پارٹی کورنگی ڈسٹرک سے پڑے ہیں وہ پیپلز پارٹی ہے ابھی بھی لوکل بوڈیز کے الیکشن میں کراچی میں کورنگی ڈسٹرک واحد ڈسٹرکٹ ہے جہاں دو سیٹیں آلیڈی آن اپوزڈ پیپلز پارٹی جیت چکی ہے ابھی انٹیریر سے جتنا بھی تھا سارا پیپلز پارٹی نے کلین سویپ کیا کلین سویپ کیا ٹھیک نا تو میں کراچی کی بات کروں اور خصوصاً ڈسٹرکٹ کورنگی کی آپ نے بات کی تو اس میں سے دو سیٹیں ہم آلیڈی جیتے ہوئے ہیں آن اپوز جس میں پی ایس پی اور ایم کی ایم کے جو کینیڈیٹ تھے انہوں نے ہمارے حق میں اپنے پیپلز پارٹی جوائن کر لی ٹوٹل نمبر اف لوگ جو پی ایس پی پیپلز پارٹی پی ایم ایل این اور پی ٹی آئی سے جوائن کر چکے ہیں شمولیت کورنگی میں وہ تین ہزار کا نمبر ہے پوری لسٹیں میرے پاس ہیں کبھی آئیں تو آپ کو وزٹ بھی کروا دوں بس سر کورنگی بھی اب جا رہا ہے سر تمام پارٹیوں کے لوگوں نے آکے پیپلز پارٹی میں شمولیت کر لی پیپلز پارٹی کے پاس گولڈن چانس ہے اور اگر یہ اچھے علی جیسے کینڈیڈیٹس لائیں جن کے علاقے کے لوگ ان کا پاس جانتے ہیں اچھے کریکٹر کے اچھے ایک کراچی کا جو ایک اے میں جائے اچھے لوگوں کا وہ میسج جائے گا اور اگر پرانی دگر سے اس پہ بلاول صاحب کو پرسنلی انٹرس لینا چاہیے ٹکٹنگ کا اگر انہوں نے اچھی سیلیکشن کر لی تو میں بلاول صاحب کو پرائم نیسٹر بھی دیکھ رہا ہوں سبار دست میں اس کو اس کو کنٹینی کرو با میں جاؤں گا حاشمی صاحب کا اس پہ میں ٹیک لو حاشمی صاحب بل جائے تھی الیکشن سندھ میں نون لیگ کا نام و نشان اکثر نظر نہیں آیا اب ٹھیک ایک کا دکہ ملیر میں بھی آپ لوگ کو ووٹ پڑتا ہے کیماری میں بھی پڑتا ہے پھر پی پی آئی بھی ہے آپ کا یہاں پہ ووٹ بینک بھی کبھی رہا ہے لیکن وائی اب کیوں نہیں یہ سب سے بڑا علمی ہے مسلم لیگ نون کے لیے کہ ہماری حکومت بھی سندھ میں رہی ہے اور علتاہ حسین کے جب بڑا زور تھا اس وقت جو نا دوسرا وہ مسلم لیگ نون کو پڑتا تھا یہاں پہ نہیں اس وقت یاری ہے وہ کے دن محبت نہ سچی اس وقت دوسری ہے آپ کی پکی تو آپ لوگ یہاں پہ الیکشن میں اس میں نہیں جانا چاہتا وہ قیادت کا مسئلہ ان کا ہمارا مسئلہ نہیں ہے لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ نون لیگ کو جان بوچ کے جو نا یہاں سے یعنی کہ دفن کیا جا رہا ہے کراچی ہاں نا جو بھی کر رہے ہیں جو بھی کر رہے ہیں میں نام نہیں لوں گا جو بھی کر رہے ہیں میں نے آپ کو بتایا کل تا حسین کے دور میں دوسرا ووڈ نوازشیو کو پڑتا تھا ہماری یہاں حکومت رہی ہے سندھ حکومت ہم نے بنائی لیا کہ جو تو ہمارے وزریعالہ تھا ہمارے ایم پی ایم ایم ایس کراچی سے منتخب ہوتے ہوئے ہیں ہم ہوتے رہے ہیں نا یہاں پہ لیکن بدقسمت ہی ہے کہ ہمارے ابھی یہ چاند دینی کے جب کانٹرم پورٹس کے الیکشنز ہم نے آرہا کشمیر کا الیکشن ہم نے آرہا بلدیاتی الیکشنز کے اندر جلہ ملیر کے اندر ہماری پیس پارٹی کے ساتھ ہے اپنا اکٹھے ہم لوگ ملکہ الیکشن آپ پیس پارٹی کو ہی سپورٹ کرنا ہم بھی نہیں کر رہے ہیں اور یہ بھی ہمیں کر رہے ہیں کورنگی میں بھی کر رہے ہیں جلہ ملیری میں بھی کر رہے ہیں اور سینٹرل کے اندر بھی ہیں پی ٹی آئی والے سے ہی کہہے ہیں کہ آپ سب ایک ساتھ مل گئے ہیں اور ہم اکیلے ہیں اور ہم پھر بھی آپ کو ہرائیں ہیں بات سنیں یہ پی ٹی آئی کے لیے بھی پی ٹی آئی کی جو اسٹم ہے اگر یہ چھوڑ دیں میں نے کہا کوئی مجھے نہیں پتا ہے پالیسی کیا ہے ہمارے اپنا نا قائدین کی تو میں نا اس میں بولنا چاہتا ہوں اس کے اندر نا کیونکہ میرا جو ایک کیونکہ میرا لیبر سے تعلق میں صدر لیبر ونگ کا یہاں پہ کراچی کا تو میں میرا میں اپنے تعلق رکھتا ہوں لیبر ونگ سے لیبر سے مزدوروں سے تو مسئلہ یہ کہ یہ آئی لیول کے کھاتے لیکن میں نے آپ کو یہ صرف بتا دیا کہ آپ سمداد کو سمجھ جائیں کہ ہم ہمارا ووٹ بینک تھا اور ابھی بھی ووٹ بینک ہمارا ہے اور میں آج یہ آج میں یہ بات کہہ کر جا رہا ہوں کہ ہمیں اگر یہاں پھر بیع کہتا ہوں اخلاق آش میں بیع کہتا ہوں اخلاق آش میں مجھے نواشف صاحب صرف دیں سات سات آٹھ مہینے اور ہمیں پہلے کر کے دکھایا ہے کراچی میں جب ینگ لیگرز تھی ایٹی سکس میں میاں صاحب وزرعالہ تھے اور اس کے بعد جب ینگ لیگر بنی پڑے بیٹھ گئے نا ایک ساتھ میں خود یہ مان رہا ہوں یہ بات کہ نا جانے کون سی جو نا وجہ ہے مجھے نہیں پتا وجہ گا لیکن جب نواشف صاحب آئیں گے تو ان سے پوچھیں گے کیونکہ وہ ہمارے بڑے پیارے قائد ہیں اور اب ہم ان سے ہر بات پوچھتے بھی ہیں کرتے بھی ہیں کیا بات ہے جی نہیں بالکل ہمارے وہ بات سنتے ہیں ہماری وہ بات سنتے ہیں میں چھوٹا دب آگیا کو بتاتا ہوں میاں صاحب وزرعظم تھے ایک دن ہم نے گلا کیا ہم نے کہا آپ کے ملیٹری سیکری ویکٹی ملنے ہی دیتے ہیں لیٹر بھیجتے ہیں سنتے نہیں ہیں تو انہوں نے چھوٹا دیا کہنا نماز پڑھنا راجے کرو انہوں نے ملاقات کر لیا ہے اور پھر تمام جو ہمارے لوگ تھے مسجد میں نماز پڑھے جاتے تھے میاں صاحب ایک گھنٹہ ان کے ساتھ بیٹھ کے میٹنگ کرتے ہیں مسجد کے دن بیٹھ کے بہترین جگہ میں آپ نے قائد کا بتا رہا ہوں اس لیے ان کے ساتھ لوگوں کی محبت ہے اور جب وہ آئیں گے تو یہ کھل کھلا کے باتیں ہوں گے ساری اور یہ انشاءاللہ جو نا ہم کریں گے جیے چلیں آگے آپ کا پانجید آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے دیکھیں بیسیکلی سندھ اور کراچی کو جو بھی پرائم منسٹر سندھ کے باہر سے آیا ہے اس نے ہمیشہ نگلیٹ کیا ہے لیکن ٹیسوری صاحب کا میں یہ آئیڈ کروں آج انہوں نے کہا ہے کہ کس نے کہا اختیارات نہیں ہے بیتاش اختیارات ہے بول سکتے ہیں بول سکتے ہیں ابھی پچھلی دن آپ نے دیکھا مرزا باہم صاحب نے کہا میں پیپلز پارٹی کا بند ہوں میں آپ کی بات کی بانوں گا تو انہوں نے سٹیٹلی لیکن اصل میں جو باہر کا جیسے عمران خان ہے اس نے کراچی میں انٹرسٹ نہیں لیا نواز شریف صاحب نے سٹارٹ میں لیا اس کے بعد وہ بھی بھول گے بیسیکلی پولیٹیکل پارٹیز they have accepted and they know کہ from پیپلز پارٹی کراچی کی جنگ میں ایمکیم بھی ہے پی ٹی آئی بھی ہے پی ٹی آئی کی یہ ہے کہ جو ہم نے پرانی سیٹنگ لیے ہیں اس کو مریگین کیسے کریں گے جو کہ پوسیبل لیں گے اب نواز شریف صاحب نے اسی لیے پریزنٹ لی اور جب تک نواز شریف صاحب پاکستان نہیں آئیں گے اور مریم نے پروپرلی ہی پولٹیکس کی ہوگی تو پیپلز پارٹی کو فری ہینڈ سندھ میں ملے گا اور جیسے میاں صاحب آئیں گے یہ پیسے کریں گے ہاں وہ آگے کریں گے اور یہ فری گراؤنڈ نہیں نے ملے گا اور اگر پی ایم ایل این آ گئی اور پولٹیکل پارٹیز جنرل ایکشنز یہاں تو پی 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 کے لیے اتنا ایزی گول نہیں ہوگا کیونکہ پی 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 نے ہر ایک کو اپنی پارٹی ملی اتنا امکیم ڈالا ہے اتنا پی ایم ایل این ڈالا ہے اتنا پی پی ڈالا ہے آپ یہ دیکھیں ایک جگہ آپ ڈیفرنٹ ڈیریز میں دیکھیں ایک ان کا چیئرمن کا کینڈیڈیٹ ہے ایک لڑکے دوسرا ہو گیا ایک ایک چیئرمن کے اوپر چار چار پی 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 کے کینڈیڈیٹ کھڑے ہیں یہی حال ان کا جنرل ایکشنز میں ہونا ہے پی ایس کی سیٹوں کے بھی یہی کراچی میں ہونا ہے ایم این ایس کی سیٹ پر بھی انے کی بھی یہی ہوگا اور اس وقت ایک چیز ان کو پرابلم ہوگا اب آپ دیکھیں اسی بیسز کے اوپر پی ایم ایل این پنجاب میں ہرگی ایلیکشنز کیونکہ اس نے اپنوں کو ٹکٹ نہیں دے سکے انہوں نے پی ٹی ای کا ٹکٹ پکڑا اور جیت گے چلیں علی بھائی سے لاست میں نہیں نہیں کہوں میں بھائی بتا دو دیکھیں جو تاریخ ہے نا تاریخ جو پناتی ہے بھی نہیں ابھی کہ بتا دوں میں آپ کو یوسف بلوچ حاکیم بلوچ میں آپ کو یہ علاقے بتا جاتا ہوں کہ کہاں کہاں سے نون لکھا جو ووٹ تھا جو انہیں پڑا اور قادر بلوچ نے بھی صرف یہ موریہ خان گھوڑکا پورا ووٹ جو نون لکھا تھا جو انہیں پڑا وہاں سے ہمیشہ سے ہارتے رہے ہیں چلیں ٹھیک ہے علی راشر صاحب ایک تو آپ لوگ نے سن لیا کہ آپ بڑے ایکسپورٹ ہیں بندوں کو بھرے جا رہے ہیں دوری پارٹیوں کے بندوں کو بھرے جا رہے ہیں پھر سندھ آس میں خرید و فروغ کی بھی آپ پر الزام لگتے ہیں پھر میں لاسٹ میں ایک اور سوالہ اٹھ کرتا ہے چلو کامران ٹھسوری اور دیگر آپ کے بڑے معاہدے ہوئے تھے یہ حکومت کے آئین ای اپشن سے ہٹانے میں تو ٹھسوری صاحب تو آگئے کیا ایمکیوم کو سندھ کابینہ میں بھی سپیس آگے دینے جا رہے ہیں دیکھیں نہیں سندھ کابینہ میں سپیس ایمکیوم نے کبھی ہم سے مانگی نہیں مناہ ڈسکشن ہوا اور جو معاہدہ ہوا تھا اس کی تو ہارٹ کوپی انٹرنیٹ پہ بھی موجود ہے اور جو پوائنٹ سے نکات اس کے سارے موجود ہیں پبلک کے لئے کے بات کیا ہوئی تھی اور جتنے بھی ہیں وہ آہستہ آہستہ کر کے ہم اڈریس بھی کر رہے ہیں اور ان سے میٹنگز بھی چل رہے ہیں ایمکیوم مطمئن ہیں اگر نہیں ہوتی تو ایسی باتیں گلشک بھی کر رہی ہوتی ٹھسوری صاحب سے بھی بھی ریسنٹلی میٹنگز ہوئی ہیں صاحب سے بھی ملے حدیف اریال صاحبہ سے بھی ان کی میٹنگ ہوئی تو وہ سلسلہ ایک ہے جاری ہے اور جہاں تک رہی لوگوں کی دیکھیں آپ کسی کو گن پوائنٹ پہ زبردستی پی ایم ایلین کا ہو یا پی ٹی آئی کا ہو نہیں لاسکتے وجہ ہے کہ وہ آ رہے ہیں اس لئے کہ ایک شخص چاہے وہ عوام ہو چاہے وہ ایک پولیٹیکل پارٹی کا ورکر ہو اس کو پتا ہے کہ اگر میں ووٹ اپنا دوں گا جماعت اسلامی کو زیادہ زیادہ وہ جا کے کسی کہیں جا کے میرے لئے دھرنا دے دے گی اس کو پتا ہے اگر میں نے ووٹ دی ایم ایم کو زیادہ زیادہ وہ اسیملی سے واک آؤٹ کر دے گی آج ووٹر کو پتا ہے کہ چاہتی ہے کام کرے اور وہ کام سے ویکی پارٹی کر سکتی ہے جس کے پاس اختیار آتے ہیں وہ پیپلز پارٹی ہے تو وہ سب پیپلز پارٹی کی طرف دیکھ رہے ہیں اختیارات کی وجہ سے تمام لوگ سندھ میں پیپلز پارٹی کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ لیڈ سپوز اگر کوئی کینڈیٹ دوسری پارٹی کا جیت بھی جاتا ہے اور لیڈ سے پیپلز پارٹی کی حکومت ہے سندھ میں تو کام تو پھر شاید ان پارٹیوں کے نہ ہو بات تولی بھائی کہ ٹھیک ہے کیسے امید کے ساتھ کہ میرا بلشاہ دعا بدر ہے ساج دوسین کو اجازت دیجئے ملاقہ دوگی نئے پروگرام کے ساتھ اللہ حافظ موسیقی